ہاں میں شادی شدہ ہوں چار سال تک تو کہاں تھا یہ پوچھنے والی سارا گرپال جو بگ بوس کے گھر سے نکلی ہے اب کافی زیادہ ناراض ہے کیوں ناراض ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے نمستے سرکال آدھا آپ کھماگینی کیم جو گیروہال کھسکا ہے میں ہوں کران رجانی آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کی خبریں لگا تھا ہمارے ساتھ ہمارے چینل بولیوڈ ہیلپ لائن پر دوستو سارا گرپال جو بگ بوس کی پہلی ایوکشن رہی پہلے تو وہ بہت زیادہ ناراض تھی غصے میں تھی کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا کافی زیادہ محنت کی تھی بال کٹوا دیئے گئے تھے اس کے بعد ان کی آنکھوں میں سب کچھ چلا گیا تھا جہاں پر جاسمن بسن ان کی آنکھوں کو دودھ سے دھو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی سدہ چھکلا گاہر کھان ہینا کھان اور بگ گھل مل پا رہے تھے نشان سنگھ ملکانی بھی کر رہے تھے لیکن نہیں گھل مل پا رہے تھے کیونکہ سارا گرپال کچھ ڈیڈیکیٹر تھی اب ڈیڈیکیشن سے یاد ہے کیا صرف وہ ڈیڈیکیٹر ہی تھی نہیں وہ شادی شدہ بھی تھی جی ہاں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور چار سال سے تشار کمار تھا کہا پر کیونکہ تشار کمار نے دو دن پہلے آ کر کہا کہ سارا گرپال میری پتنی ہے اور میں سارا گرپال کا پتی ہوں یہ کہتے ہوئ کہ تشار کمار نے میڈیا کو پریس کانفرنز کو سبھی کو یہ بیان دیا ایسے میں سارا گرپال چپ رہی لیکن آج سارا گرپال نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں وہ شادی شدہ ہے میں بھی شادی شدہ ہوں انہوں نے خود قبول کیا اس maneira کہ سارا گرپال خود قبول کرتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چار سال سے تشار کمار پتی گائب تھے یعنی کہ چار سال سے ان کے پتی گائب تھے کیوں گائب تھے سب سے بڑا راز اب تک پتہ نہیں چلا ہے لیکن دیرے دیرے بات کھوڑ رہی ہے بگ بوس کے اندر جب وہ آئی تو سنگل تھی لیکن جب باہر نکلی تو میریڈ نکلی لیکن ہاں بگ بوس کے کسی کنٹسٹن کے ساتھ میں نہیں چار سال سے شادی شدہ تھی اور وہ کہتی ہے کہ چار سال سے میرا پتی تشار کمار تھا کہاں پر جو میں اپنے آپ کو شادی شدہ کہوں کافی زیادہ ناراض کی طریقے سے انہوں نے کہا ہے یعنی کہ تشار کمار اور تشار کمار نے کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سارا گرپال کو چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے کیسے کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے بولیوڈ کی خبریں ہمارے چینل بولیوڈ ہلپ لائن پر میں ہوں انکر کرن رجانی take care and good bye